اچھے لوگوں کے ساتھ نسبت ہمارے ہاں ایک جوانوں کا طبقہ وہ بھی ہے جو کہتا ہے جی بس جی ٹھیک ہے جی میں اوہ بیٹا اللہ آپ کو خوش رکھے انہا پیسے دیوتوانو اللہ خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو جیس میرا تھوڑا مزاج اور ہے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ جیٹے تو سی انہیں سارے بندے میری گل سننا ہے تینہ ہوئی میرے لئے دعا کرتی تک کروڑا رپیہ تو زیادہ ہے اور اگر کوئی دو چار صبح قیامت میرے ایمان کی گوائی دے دیں کہ یا اللہ یہ آیا تھا کوئی اللہ رسول کی بات کرتا تھا پھر تو بات ہی بن گئی باقی یہ سارے سلسلے تو چلتے رہتے ہیں آپ میربانی کریں میری بات پر توجہ دیں اب تو بات چیزوں میں شرم آنے لگ گئی ہے میں دوستوں سے کہتا ہوں ایک بندہ یارہ گھنٹے کا سفر کر کے مجھ سے ملنے آیا ہے کہ یہ میبر رسول پر بیٹھتا ہے مسلح اور گیارہ گھنٹے دن رات مشکت کر کے تو پھر یہ بڑا کمینہ پان نہیں کہ وہ کیا سمجھ کے آیا ہے اور میری نظر اس کے چار پانچ ہزار پہ ہے پھر یہ مزاد کا بڑا چھوٹا پان نہیں اس نے کیا درجہ دیا اور اندر سے بندہ کیا نکلایا سانو تخت ازارے دی لوڑ کیے نالے کی لگے شہر بھول دے نال اس ہی تھی اپنی بال کے سیکھنے آن سانو کی لگے کسے اور دے نال اور میرے آلہ حضرت فرماتے ہیں کرو مدھے اہل دول رسا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا اے نا نہیں اچھے لوگوں کی صحبت اچھے لوگوں سے دلچسپی اچھے لوگوں کی بات کو سننا اچھے لوگوں کی زندگیوں کو پڑنا اچھے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں ہمارے نوجوان یہ کہتے ہیں جی مجھ پر نہیں کسی کا اثر ہوتا اوہ بھئی اثر ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم نے صحبت نہیں اختیار کرنی مگر کامل مومن کی کامل مومن کے علاوہ کسی کے پاس نہ بیٹھنا اور حضور فرمانے لے کہ جب گھر میں دعوت دینا تو کسی متقی آدمی کو دعوت دینا تاکہ تمہارے اندر ایمان صوفیاء کی یہ ڈیوٹی نہیں ہوتی صرف یہ ڈیوٹی نہیں ہوتی کہ ان کے پاس بے اولاد آیا ہے تو وہ اس کے لئے دعا کر دیں گے تو وہ صاحب بے اولاد ہو گیا پھر وہ کمپنی کی مشہوری کے لئے کہتے ہیں دوریا نبی درسی یہ ڈیوٹی نہیں صرف ان کی کہ وہ کہیں کہ فلانا گیا تھا تعویز ملا تو کام چمک گیا یہ فقط ڈیوٹی نہیں بلکہ اللہ والے کی تو یہ ذمہ داری اور ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ آیا ہے اور وہ بڑے بڑے درد سے کہہ رہا ہے جی نہ اولاد ہے نہ بہن بھائی دیکھتے ہیں نہ میرے پاس کاروبار ہے وہ ان کے لئے دعا بھی کرے لیکن اس کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو رب کی رضا پہ راضی رہنے کا سبق پڑھائے اسے راضی کرے کہ تو اللہ کی رضا پہ راضی رہے یہ اس کی اصل ڈیوٹی ہے کہ وہ ان شراح صدر پیدا کرے کہ اللہ نے جو تیرے آکھ میں فیصلے کی ہیں تو ان فیصلوں کو قبول کر محنت کر جد و جہد کر نتیجہ اپنے رب پہ چھوڑ دے میرے عزیز یہ فکری مضبوطی توقل صبر شکر کنات یہ اللہ والوں کے پاس سے ملتی تھی یہ رب کے بندوں سے نصیب ہوتی تھی یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس بیٹھنے سے انسان ان شرائع صدر پاتا تھا یقین کامل ملتا تھا یہ اصل میں یہ والی سوگات اللہ والوں کی بارگاہ سے ملتی تھی باقی کوئی شخص کہتا ہے کہ جناب میں فلا آدمی کے پاس گیا ہوں تو میں بڑا بادشاہ ہو گیا ہوں تو بھئی یہ تو کسی اچھے کاروبار اسے مشورہ کر لیا جائے تب بھی کاروبار جل جاتا ہے یہ تو کسی سیاستدان سے کوئی دو تین ٹپس لے لیے جائیں تو مشہور ہونے کا طریقہ سمجھ میں آ جاتا ہے یہ نہیں اپنی زندگی کے اندر نیک لوگ اچھے لوگ ان کی زندگیاں پڑھیں پڑھیں حضرت جنید بغدادی کو پڑھیں داتا گانج بخش علی اجویری کو پڑھیں حضرت مجدد الفحسانی کو پڑھیں آلہ حضرت فاضل بریلوی کو ان لوگوں کو پڑھیں ان کی زندگیوں کو دیکھیں آپ کو معسوس ہوگا کہ اور پھر ان لوگوں سے جب محبت کرنی ہے نا تو رب کا بندہ جان کے کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے ہم نے بیعتیں بھی کی ہیں تو وہ بھی تجارتیں کی ہیں بیعت ہو گیا تو میرا کام چل گیا تو بیعت ہو گیا تو میرا جناب مشکلات آسان ہو گئی ہے یہ کیا بات ہوئی بیعت تو تربیت کے لیے ہے یہ تو اصلاح کا رشتہ ہے اللہ کے بندے سے اللہ کا بندہ جان کے پیار کرنا ہے اس کو تجارت نہیں بنانا رب کا بندہ جان کے خالص پورا باب ہے کتبِ احادیث میں پورا باب کے لیے کرو پورا باب ہے اللہ کی پر جب آپ بندہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے نا تو مایوس ذرا کم ہوتا ہے اس کا دل کم ٹوٹتا ہے کیونکہ اس نے نا ہم پتہ کیا کرتے ہیں ہم لوگوں سے امیدیں بڑی وبستہ کر لیتے ہیں یہ یہ کر دے گا وہ کر دے گا وہ انسان ہیں تمہارے دوست اب آپ کئی دفعہ وہ نہیں کر پاتے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں اگر کسی جگہ بھی محبت ہونا اللہ کی رضا کے لیے امام غزالی فرماتے تھے میرا ڈرہ ہوا ہے کہ میں کسی بندے سے مجھے شکوے نہیں پیدا ہوئے پھر مجھے یک طرفہ بھی محبت کرنی پڑی تو میں نے کی یہ میں نے جواب کا اس طرح مطالبہ نہیں کیا محبت کیا تجارت نہیں کی میں نے پھر پوری طرح اس بندے سے اللہ کی رضا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے اپنے شہر سے نکلا دوسرے شہر جانے کے لیے رستے میں اسے فرشتہ ملا انسانی شکل میں کہاں جا رہے ہو اس نے کہا وہاں میرا ایک دینی بھائی رہتا ہے ملاقات کرنے جانوں کہا کوئی لین دین کا معاملہ ہے اس نے کہا کوئی نہیں کرشتہ داری کا مسئلہ کا کوئی نہیں کیوں جا رہے ہو کون جاتا ہے بھئی کی جی سے ملنے اتنا ٹائم کیوں جا رہے ہو وجہ بتاؤ تو حضور فرماتے ہیں وہ کہنے لگا میں اس بندے سے رب کی رضا کے لیے پیار کرتا ہوں میں اس لیے پیار کرتا ہوں کہ وہ میں اس کے پاس جاتا ہوں تو مجھے اللہ اللہ نصیب ہوتی ہے قرب الہی ملتا ہے اس کے پاس جاؤں گا تو ہم دونوں مل بیٹھ کے اللہ کی رضا کی بات کریں گے خالص اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں خالص تو حضور فرماتے ہیں رب کریم کے اس فرشتے نے کا سن پھر اگر تو اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہے تو میں بھی فرشتہ ہوں رب نہیں بھیجا مجھے اور رب فرماتے ہیں جس طرح تم دونوں میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے ہو نا اللہ تم دونوں سے پیار کرتا ہے اللہ کی رضا کے پیش نظر اور پھر ان اللہ والوں سے سیکھیں ان سے تربیت لیں ان کے افکار سے نظریات سے سبق لیں ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اس وقت امت کو اپنے کردار کو ٹھیک کرنے کی اخلاقی روانیوں کو بہتر کرنے کی اپنے مزاجوں میں غسن لانے کی سب سے زیادہ ضرورت ہم تقریروں میں جو باتیں کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں جناب یہ امت میں عملی طور پر کب پیدا ہوں گی جب تک وہ عملاً وہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی جو ہمیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے دی ہیں عملاً ان کا نفاذ نہیں ہوتا لوگ ہم سے دین نہیں سیکھتے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ باتیں باتوں میں تقریر اچھی کرو بات اچھی کرو اور آج کل تو سارے تقریر کر رہے ہیں ہر مندہ اپنی فیس بک پہ اچھی نصیت کر رہا ہے سارے ایک دوسرے کو اچھے اچھے میسیجی کر رہے ہیں پر لگتا یوں ہے کار دوسرے کے لیے رہے ہیں اپنے لیے نہیں ورنہ جتنی اچھی وہ نصیت کر رہا ہوتا ہے اس پر آدھا بھی عمل کرے تو معاشرے میں خیر پیدا ہو جائے کار دوسرے کار دوسرے